بہت عرصہ پہلے اسلام آباد میں جب میں صبح کی نشریات کی میز بانی کیا کرتا تھا تب ایک اجنبی شخص نے مجھے دوپہر کے کھانے پر مدو کیا عثمانیہ ریسٹورنٹ کی بالائی منزل پر کھانا کھانے کے دوران اس شخص نے کہا تارر صاحب میں ایک فارماسوٹیکل کمپنی کے لیے کام کرتا ہوں میڈل کلاس آدمی ہوں میری زندگی شاید مختصر ہو چکی ہے ڈاکٹر یہی کہتے ہیں پھر ایک دن میں نے اپنی ذاتی زندگی کا حساب کتاب شروع کیا کہ میں نے جو زندگی گزاری اس میں مجھے سب سے زیادہ خوشی کس نے دی تو یقین جانے میرے ذہن میں نہ میرے کسی رشتے دار کا نام آیا نہ بال بچے کا جواب میں آپ کا نام آیا آپ کی تحریروں نے جو مجھے خوشی دی اس کا نام آیا میں نے بہت سوچا جو خوشی آپ نے مجھے اتا کہ اس کا شکریہ ادا کیسے کیا جائے شاید ایسے اس نے جیب میں ہاتھ ڈال کر ایک چیک نکالا جس پر 38000 کی رقم درج تھی میری خوہش ہے آپ اس رقم سے حج کریں میں مکمل سناٹے میں چلا گیا اور کافی دیر تک اس چیک کو تکتا رہا جو میری تخلیقی زندگی میں سب سے بڑا انام تھا بھلا ایک عدیب کو اس سے بڑا کمپلیمنٹ کیا مل سکتا ہے اس کے سامنے تو نوبل پرائز بھی مان پڑتا تھا مستنصر حسین تارڑ موول کعب شریف اگر آپ کو ہماری کعبش پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور ہمارے یوٹیوب چینل بوک شیلف اوفیشل کو سبسکرائب کریں شکریہ